بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْقُرُوبُ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج ہم غزوہِ موتا کے بارے میں پڑھیں گے غزوہِ موتا کو غزوہِ موتا بھی کہا جاتا ہے سریعہِ موتا بھی کہا جاتا ہے امام بخاری نے اس کو غزوات کے باب میں نقل کیا ہے بعض علماء کے نزدیک یہ سریعہ ہے بعض کے نزدیک موتا ہے بہر ہاتھ جنگِ موتا، سریعہِ موتا، غزوہِ موتا جو لفظِ موتا ہے اس میں مین پر پیش ہے اور حمزہ ساکن ہے یہ لفظ بغیر حمزے کے بھی لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے تو یہ جو موتا ہے یہ کرک کے قریب ایک مشہور مقام ہے اور علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں یہ لفظ موتا ہے جس میں حمزہ ہے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بغیر حمزے کے جو لفظ موتا ہے وہ جنون کی ایک قسم کو کہتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول نے جو دعا فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدیہی ونفخیہی ونفتیہی ونفتیہی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے جنون سے اور اس کے تکبر اور غرور سے اور اس کے سہر اور جادو سے تو وہ کہتے ہیں جو نفخہ سے مراد سہر اور جادو ہے اور وہ کہتے ہیں جی نفخہ سے مراد تکبر اور بڑائی ہے اور حمز جو ہے اس سے مراد موتا ہے یعنی کہ جنون ہے اس کی قسم ہے تو یہاں تک علامہ سہیلی کا کلام ہے بہرحال یہ جو غزوہ ہے یہ جماد الاولہ آٹھ ہجلی میں پیش آیا حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر ابن عاص یہ اسلام لائے یہ مہینہ سفر کا تھا تو سفر کے بعد ربع الاول ربع الثانی اور یہ جماد الاولہ یا جماد الاول اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ روم جو حرقل ہے اس کے پاس اپنا ایک خط مبارک بھیجا اور یہ خط لینے جانے لے کے جانے والے جو صحابی رسول ہیں ان کا نام تحرف ابن عمیر عزدی یہ قبیلہ عزد سے ان کا تعلق تھا یہ لے کر شام میں حرقل کے پاس جا رہے تھے تو جب حرس موتا کے وقام پر پہنچے تو شرحبیل ابن عمر غصانی یہ غصانی آدمی تھا اور اس کا قیسر روم کے پاس ایک بڑا مقام تھا یہ ایک بہت بڑے علاقے کا امیر تھا بادشاہ تھا تو اس نے شرحبیل نے حرس بن عمر کو جو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا میں حضور کا قاسد ہوں تو اس نے کہا اچھا تم حضور کے قاسد ہو میں نے کہا ہاں جی میں حضور کا قاسد ہوں تو شرحبیل نے یہ سنتے ہی ان کو رسیوں سے بندوا دیا اور پھر آگے بڑھ کر ان کی گردن مار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسدوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کبھی اپنا قاسد بھیجا ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو کہ ایک قاسد کو ایک سفیر کو اور بلا عذر یوں قتل کر دیا جائے کیونکہ سفیر تو آٹومیٹکلی دنیا میں رواج ہے کہ اس کو تو ہر ایک پروٹیکشن دیتا ہے اور انہوں نے مار دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو آپ کو بے حد رنج اور صدمہ ہوا آپ نے فوراں ہی صحابہ کا ایک لشکر تیار کرایا جس کی تعداد تین ہزار تھی آپ نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا اور لشکر کا امیر حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اچھا اس زبن میں علماء کچھ اور ڈیٹیلز بھی لکھتے ہیں جن کو بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عمر قضاء کے بعد کی بات ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجاہدین کو مدینہ تیبہ سے تین میل کے فاصلے پر جرف کے مقام پر جمع ہونے کا حکم دیا تو جب یہ جرف کے مقام پر جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لائے تو مدینہ سے باہر نکل کے تین میل باہر نکل کر آپ ان کے پاس آئے اور حضور وہاں تشریف لائے اور آپ نے زہر کی نماز پڑھی اور وہاں ادا کی اور اس کے بعد صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کا سپے سالار زید بن حارثہ کو مقرر کرتا ہوں اور آپ نے اسلام کا پرچم اپنے دست مبارک سے حضرت زید کو عطا فرمایا اور یوں سفید رنگ کا پرچم تھا اور ان مجاہدین سے کہا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں کہ تم جب وہاں پہنچو تو سب سے پہلے جو ہمارا قاسد مارا گیا ہے حارث بازنے کا حارث حارث ابن عمیر یا حارث ابن عمیر اس کے مزار پر حاضری دینا اور وہاں جتنے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا اگر وہ قبول کر لیں تو بہت بہتر ہے ورنہ پھر اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان سے جنگ کرنا اچھا ساتھ ہی آپ نے انہیں یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا سپے سالار زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن عبی طالب یہ اس لشکر کے سپے سالار ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس کے سپے سالار ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم لوگ جس کو چاہے منتخب کر کے اپنا امیر بنا لو اچھا ایک یہود بھی وہاں پر تھا اس نے جب یہ حضور کی روایت سنی حضور کی حدیث سنی حضور کا کلام سنا تو وہ کہنے لگا کہ جانتے ہو لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام کا کیا مقصد ہے اس نے کہا کہ جب بھی انبیاء کرام اس قسم کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر بات ہو جاتی ہے پھر اس نے حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابوالقاسم اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو جن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب کے سب قتل ہو جائیں گے کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جب بھی کسی نبی نے کسی لشکر کو یا جماعت کو اس کا امیر بنایا اور یہ کہہ دیا تو پھر وہ لوگ ختم ہو گئے چاہے ان کی تعداد سو گناہ کیوں نہ ہو اچھا اس کے بعد وہ زید بن حارسہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اے زید میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو واپس نہیں آئے گا تو حضرت زید نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں مجھے تیری تصدیق کی ضرورت تھوڑی ہے اس کے بعد یہ لشکر جو ہے وہ یہاں سے آگے نکلا جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ودا کرنے کے لیے ثنیت الوداع کے مقام تگاب تشریف لائے یعنی اس طرح کا ایک سپیشل ارینجمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ کیا جو پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان تین جانساروں کو جو لوٹ کے نہیں آنے والے تھے ان کو ایک لمحہ اور جی بھر کے دیکھنا چاہتے ہوں اللہ اکبر زید بن حارسہ جس کو حضور نے اپنا مو بولا بیٹا کہا اور اس کو اپنے گھر میں بیٹوں کی طرح رکھا اس کی شادی اپنی کزن سے کروائی پھر اس کا بیٹا اسامہ ابن زید اس کو حضور نے اتنی محبت اور شفقت دی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے ساتھ حضرت علی کے بھائی جعفر سبحان اللہ پھر اس کے ساتھ حضور کے شاعر عبداللہ ابن رواحہ یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ سبحان اللہ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے موقع پر اپنے کمینڈر ان جنرل کو اپنے جنرل کو جو وسیعتیں کی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ چودہ سو سال پہلے حضور نے اپنے جنرلز کو جو وسیعتیں کی جو نصیحتیں کی وہ آج کے زمانے میں بھی نہیں ملتی حضور نے فرمایا اوصیکم بتقو اللہ میں تمہیں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا کہتا ہوں یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ جو کام بھی کرو سامنے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور مشیعت کو سامنے رکھنا کہ آیا میرا دین اس کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا تو ہمیشہ اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھنا ہر معاملے میں سے ڈرنا کہ کہیں اس پہ پکڑنا ہو جائے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت و خیر اللہ سے مانگتا ہوں اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں اللہ کے منکروں کے ساتھ جنگ کرو لیکن لا تقدرو کسی کے ساتھ دھوکا نہ کرنا اللہ اکبر کسی کے ساتھ دھوکا نہ کرنا ولا تغلو بدیانتی نہ کرنا تقدرو بھی نہ کرنا تغلو بھی نہ کرنا ولا تقتلو ولیدن ولا امرأتن نہ کسی بچے کو مارنا نہ کسی عورت کو مارنا ولا کبیرا فانیا نہ کسی بڑے کو مارنا ولا منعزلن بصومعتن اور ان کی خانخواہوں کے گوشہ نشینوں کو وہیں رہنے دینا ان کے جو بڑے بڑے خانخواہ ہوں گے جو ان کی چرچز ہوں گی اس کے عبادت گزار اور پادریوں ان کو بھی ہاتھ نہ لگانا ولا تقربو نخلا اور کسی کھجور کے درخت کو نقصان نہ پہنچانا یعنی کھجور کے درخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی فصل جو فروٹ بیرنگ ہو اس کو نہ کٹنا ولا تقتعو شجرا اور کسی درخت کو نہ کٹنا کیونکہ عام درخت بھی تو سایہ دیتے ہیں ایکو سسٹم میں ہیلپ کرتے ہیں ولا تہدیمو بناءن اور نہ کسی کے مکان کو منہدم کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سپیشل انسٹرکشنز دیں اور ساتھ کہا صحبکم اللہ اللہ تمہارا ساتھی ہو ودفع عنکم السو وہر تکلیف کو تم سے دور کرے وردکم سالمین غانمین اور تمہیں سہی اور سلامت عموال غنیمت سے مالا مال کر کے واپس لائے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اللہ کے رسول کی یہ دعائیں سنی تو فی البدی ان اشعار سے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا لیکننی اسأل الرحمن مغفرا وضربتا ذات فرغ تقذف الزبد لیکن میں سلامتی اور مال غنیمت کا طلبگار نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رحمان پر بردگار سے عرص کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی ضرب لگے جو کھلا زخم کر دے اور اس سے تیزی سے نکلنے والا خون چھاک بناتا رہے یا مجھے کوئی طاقتور آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا نزہ مارے جو میری آنٹوں اور جگر کو چیرتا ہوا نکل جائے یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اے اس قبر میں آرام کرنے والے اللہ تجھے سیدھے راستے پر چلنے والا غازی بنائے اور تو بن گیا ہے بارحال یہ رہاں سے نکلے لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ پیچھے رک گئے تو اس وقت جب حضور نے ان کی ترتیب فرمائی تو اس وقت زہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جب یہ صبح کے لئے نکلے اگلے دن صبح نکلنے لگے تو وہ جمعہ کا دن تھا تو عبداللہ ابن رواحہ پیچھے رک گئے حضور نے جمعہ کی نماز ادا کی تو دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ لوگوں میں موجود ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رک گئے باقی سارے تو چلے گئے تو انہوں نے کہا حضور پھر پتا نہیں زندگی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنی نصیب ہو نہ ہو میں آپ کے پیچھے جمعہ تو نہ چھوڑوں اللہ اکبر میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لو ابھی چند گھنٹے کی مسافت ہے میں تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر ان سے جا ملوں گا آپ نے فرمایا اے عبداللہ اگر تو زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دے لو انفقت ما فی الارض جمعہ ما ادرکت غدوتہم تو اس درجے کو پا نہیں سکتا جو انہوں نے صبح صویرے روان ہو کر پا لیا ہے اللہ اکبر وفی روایت اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا لا غدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ سب سے بہتر تھا کہ تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ صبح ہی نکل جاتا تو بہرحال جب مدینہ تیبہ سے یہ روانہ ہوئے تو ادھر ان کو بھی خبر ہو گئی دشمنوں کو کہ یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اب ان کے بھی جاسوس تھے تو وہ جو آدمی تھا نا شرحبیل بن عمر الغسانی جس نے حضور کے قاسد کو شہید کر دیا تھا اسی نے تو پہلی چنگاری لگائی تھی تو اس نے قبیلہ غسان کے علاوہ قبیلہ لخم جزام قیز بہرا اور بلی ان تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور علماء لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ لڑاکہ جو ہے نا اس نے وہاں پہ منظم کیا اب آس کہتے ہیں پچاس ہزار ایدر وے تین ہزار سے تو دونوں تعداد و بہت زیادہ ہیں اچھا یہ لوگ یہاں سے چلے نا یہ جو اسلامی لشکر تھا یہ یہاں سے چلا مدینہ سے چل کر جب ملک شام کے معان نامی قضوے میں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ خود ہرقل جو ہے ہرقل جو ہے اس نے بھی ایک لاکھ کا لشکر جو ہے وہ بلقا کے زلے میں جمع کر دیا ہے اور خیمہ زن ہو گئے ہیں کیمٹ آؤٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ ہے ایک لاکھ کا لشکر جو ہے وہ ہرقل کا وہ بلقا کے مقام پہ اچھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہرقل کا لشکر پچاس ہزار کا تھا بہرحال ایدروے ایک لاکھ سے دو لاکھ کے درمیان ان دونوں لشکروں کی تعداد تھی اچھا معان نام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا اور دمشق سے مکہ کے راستے پر پانچ روز کی مسافت پل تھا اچھا مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ اتنی کسی تعداد میں یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار اب ہم تین ہزار لاکھ دو لاکھ سے کیسے لڑے ٹو ہنڈر تھاؤزن ہوں یا ہنڈر تھاؤزن ہوں ہم تو تین ہزار ہیں نا ٹری تھاؤزن ہیں تو انہوں نے کہا کہ آخر حضور کو اس کیسے آگاہ کرتے ہیں کہ حضور صورتحال تو یوں ہو گئی ہے اور پھر حضور شاید پیچھے سے اور کمک بھیج دیں تو اب یہ اس طرح کا مشورہ کرنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ جوش میں آگئے انہوں نے کہا یا قوم واللہ انہ اللہ تکرہون اللہ تی خرچتم اے قوم فا خدا جس کو اب تم ناپسند کر رہے ہو اسی کی طلب میں تو تم گھروں سے نکلے ہو تطلبون شہادہ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا کثرت ہم لوگوں سے ان کی تعداد پہ نہیں لڑتے ہیں ان کی قوت پہ نہیں لڑتے ہیں ہم تو لڑتے ہیں اس دین کی سربلندی کے لیے اس دین کی سربلندی کے لیے جس میں داخل کر کے اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں ہم اس لیے تو نہیں لڑتے کہ ہم اپنی طاقتوں کو ظاہر کریں یا صرف ہم جب طاقت ہو رہا ہوں تب لڑیں اے اللہ کے بندوں چلو نیکیوں میں سے ایک نیکی تمہیں نصیب ہو جائے گی یا فتح نصیب ہوگی یا اللہ تمہیں شہادت دے گی یہ جب ایمان نفروز نعرہ سنانا تو سب نے کہا بس ٹھیک ہے قد واللہ سبق ابن الرواح بخدہ ابن الرواح نے سچ کہا تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں اس وقت میں جہوں ایک کمسن یتیم تھا اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ میرے سر پرست تھے تو جب وہ اس سفر میں جانے لگے تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا لیا میں پیچھے سوار تھا اور آپ فی البدی شیر گنگناتے شروع ہوئے تو انہوں نے جو ہے ایک وقت آیا کہ جب یہ الفاظ پڑے ما علی کہ میں رو پڑا میں رو پڑا تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں کیونکہ مجھے تو ان سے حد تر یہ محبت تھی تو کہتے ہیں ما علی ما علی تیرے ساتھ کیا ہوا ہے تجھے کیا ہوا ہے اگر اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے تو تجھے کیا تکلیف ہے تو بہرحال اس ایک واقعے سے صحابہ اکرام کا جو شجاعت اور جذبہ و جان ساری تھی وہ ایک قوت اور پختہ ارادی میں بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں بھیجا ہے اب یہ آر ہے یا پار ہے اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ میں جو عرض کیا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے و اموالہم اور ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے بئن لہم الجنہ اور ان کے لئے تو جنت ہے اچھا جب یہ لشکر اسلام شام کے زلعہ بلقا میں پہنچا تو ان کا آمنہ سامنا ہرقل کے رومی لشکر سے ہوا اچھا عرب قبائل نے جو لشکر جمع کیا تھا وہ تو زلعہ بلقا کے مشارف نامی قضبے میں خیمہ زن تھا مسلمان جو ہے وہ مشارف سے ہٹ کر موتا نامی گاؤں کے پاس پہنچ گئے آخر یہی جگہ جو ہے وہ میدان جنگ بن گئے تو مسلمانوں نے اپنی صف بندی کی قطبہ بن خطادہ قطبہ بن قطادہ ان کا تعلق بن عذرہ قبیلے سے تھا انہیں تو رائٹ ونگ یعنی میمنہ کی قیادت سوپی گئی اور لیفٹ ونگ جو میسرا ہے اس پر عبایہ بن مالک انصاری کو امیر متعین فرمایا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک تھا میں نے جب دشمن کی یہ شان و شوکت دیکھی تو میری تو آنکھیں چندیا گئیں دیکھو کیا سچ دھج کے لشکر آیا ہے اور اتنا منظم اور ان کے لاو لشکر اور میں تو بڑا پریشان ہوا کہ ان سے ہم لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے تو ثابت ابن ارقم جو ہے انہوں نے کہا کہ اے ابو حریرہ شاید تم دشمن کی کسیر تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہو میں نے کہا ہاں ثابت میں تو حیران ہوں کہ ہم کیسے لڑیں گے ان سے ثابت نے کہا تم نے ہمارے ذات جنگ بدر میں شرکت نہیں کی اس لیے تمہیں ہرانی ہو رہی ہے اللہ اکبر یہ بدری تھے انہوں نے تو بدر میں دیکھا تھا کیا ہوا احد میں دیکھا تھا کیا ہوا خندق میں دیکھا تھا کیا ہوا ابو حریرہ نے تو اس طرح کی کوئی چیز آج تک دیکھی نہیں تھی وہ تو ابھی ابھی آکے مسلمانوں کی جماعت میں ملے تھے ان کا تو پہلا پہلے ہی پہلی پہلی بار تھی تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ذات بدر میں نہیں تھے نا دشمن کی تعداد اس وقت ہم سے تین گناہ تھی سنو اِنَّا لَمْ نُنصَرْ بِالْكَثْرَا ہمیں کسرتِ تعداد کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی بلکہ ہماری فتح نسرت کا راز ہمارے دین میں چھپا ہوا ہے اللہ اکبر ایمان تو دیکھو نا ان کا اچھا سب بندی کیونکہ حضور کا حکم ہے نا پیچھے پیچھے حضور کے حکم پہ نکلے سب بندی کے بعد جنگ شروع ہو گئی اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں اوہ حملے ہو رہے ہیں اوہ پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ حضرتِ زید بن حارسہ کے ہاتھ میں ہے تو ہوتا یہی تھا کہ جو اس وقت امیر ہوتا تھا سردار ہوتا تھا جنرل ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا تو اب جو ہے آپ کی شمشیر جو ہے وہ بجلی بن کے جو ہے وہ دشمنوں کے اوپر کر رہی ہے اور آپ لڑ رہے ہیں اور صفیں الڑ رہے ہیں اور کافی دیر تک دادے شجاعت دیتے رہے اور دشمنوں کی صفوں کو تحس نحس کرتے رہے لیکن آخر کار ایک دشمن نے اپنا نیزہ ان کے سینے میں گھوپ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ گھوپنا تھا کہ وہ کر پڑے اور شہید ہو گئے اب یہ پرچم جو ہے یہ پرچم جو ہے یہ ہاتھ سے زمین پر گرا پڑتا تھا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اس کو فر سراج سے پکڑ کے لپک کے اٹھا لیا اللہ اکبر اور وہ سرخ رنگ کے گھوڑے میں سوار تھے اب حضرت جعفر جب لڑ رہے ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر تو لڑنے میں دشواری ہو رہی ہے مزہ نہیں آ رہا تو اتر گئے گھوڑے سے اور نہ صرف گھوڑے کی پشتے چھلانگ لگا دی اپنی تلوار سے گھوڑے کی کونچے بھی کاٹ دی کہ گھوڑا گر کے مر گیا اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا انہیں اندیشہ تھا کہ ان کے شہید ہونے کے بعد یہ گھوڑا کفار کے کام نہ آئے اور وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کے سنگین حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ فرار کا تصور بھی دل میں پیدا ہو تو پیدا نہ ہو کیونکہ میں نے تو بھاگنے کی صورتی ختم کر دی آپ نے اسلام کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا اور دشمن پر تو پڑ توڑ حملے کرنے لگے اور اپنی بے نظیر شجاعت سے دشمن کے چھکے چھڑانے لگے لیکن ایک کافر نے آپ کے دائیں بازو یا ہاتھ پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا وہ پرچم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں سے چھوٹا تو آپ نے اس کو فوراً اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر بیوار کیا جب دوسرے ہاتھ پہ وار کیا تو دوسرے ہاتھ سے جب گرنے لگا تو آپ نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا سینے سے دبوچ لیا تو آپ کے دونوں بازو تو کٹ گئے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے آپ پر اتنے حملے کیے اتنے حملے کیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بس آپ کے جسمیں کو انہوں نے لہو لہان کر دیا مار مار کے مار مار کے اور آپ کے جسم پر نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے نوے سے زیادہ زخم تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ستر سے زیادہ تھے اچھا علماء لکھتے ہیں کہ لطف کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پشت پر کوئی زخم نہیں تھا سارے چرکے چہرے اور سینے پر تھے جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت 39 ایرز کی تھی تو جوانی کا زمانہ تھا اچھا جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت جعفر دس سال بڑے تھے تو حضرت علی 29 ایرز کے تھے حضرت جعفر 39 ایرز کے تھے حضرت جعفر سے حضرت عقیل دس سال بڑے تھے اور حضرت عقیل سے طالب جو ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ ان سے دس سال بڑے تھے تو بہرحال حضرت جعفر کا جوانی کا زمانہ تھا اور یہ جوانی کا نظرانہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت یہ رچز آپ کی زبان پر تھا جو صحابہ نے نقل کیا کہ کتنی بہترین ہے جنت اور اس کا قرب اور اس کی شراب بہت پاکیز اور ٹھنڈی ہے وَالْرُومُ رَدْمٌ قَدَّنَا عَذَابُهَا عَلَيَّا اِذْ لَا قَيْتُهَا ضِرَابُهَا روم تباہ ہو گیا اور اس کا عذاب قریب آ گیا مجھ پر لازم ہے کہ جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو اس سے جنگ کروں گا اب یہ جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے ابھی ٹوٹا چاہتے تھے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب میں کیسے ان سے حملہ کروں دو ہمارے جنرلز مارے گئے ہیں تو ان کے قدم مقابلے لگے تو انہوں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں اور واپس لوٹ جائیں کیونکہ ہم تو ان کے سامنے ٹکنے کی استطاعت نہیں رکھ رہے ہیں لیکن پھر خود ہی انہوں نے اپنی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ نہیں میں یہاں جو آیا ہوں وہ حضور کے حکم پر آیا ہوں میں واپس کیوں جانا چاہ رہا ہوں یہ جو کیمپ میں باتیں ہوتی ہیں تو قریبی رشتہ دار بتاتے ہیں ان کے چچا کا بٹا بھی ساتھ ہی تھا تو انہوں نے کہا کہ میں واپس کیوں جاؤں میں کس کے لئے واپس جاؤں بیوی کے لئے وہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اولاد کے لئے غلاموں کے لئے کس کے لئے واپس جاؤں بیوی کے لئے واپس جاؤں تو لو میں نے اس کو طلاق کر کے اپنے اوپر حرام کر دیا غلاموں کے لئے تو ان کو تو میں آزاد کر دیا ان کے ایکچولی دو غلام تھے جو بہت ان سے خلوص کرتے تھے اور بہت ان کے خدمت کرتے تھے جو کہنے لگے کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا ہرے بھرے باغوں کی محبت میں جاؤں تو جاؤ فَهُوَا لِلَّهِ وَا رَسُولِهِ تو لوگوں کان کھر کے کھول کے سن دو میں نے وہ باغ اللہ اور اس کے رسول کو سطح کر دی اب میرے لئے واپس جانے کی کوئی صورتحال باقی نہ رہی پھر کہنے لگے اقسم تو یا نفس اے نفس میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تمہیں میدان جنگ میں اترنا پڑے گا چاہے خوشی سے اترو یا اپنی خوشی سے نہ اترو یا اللہ اکبر لوگ تو حجوم کر کے آگئے ہیں اِنَّ اَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا اور ان کے نعرے بلند ہو رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم جنت کو پسند نہیں کرتی ہے میری نفس بہت عرصے تک تم نے اتمنان کی زندگی بسر کی ہے حَلْ أَنْتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِي شَنَّت تم کیا ہوئے قطرہ تو ہوئے ایک پرانے مشکیزے میں تو ان کے چچا ذات بھائی نے کہا ان کو کہ عبداللہ ابن رواحہ بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک کام کر یہ ایک گوشت کی ہڈی ہے میرے پاس یہ تھوڑا گوشت کھا لے تاکہ تیرے اندر کوئی جان شان آئے پھر تو تازہ دم ہو کے لڑ تو انہوں نے ابھی گوشت کی ایک بوٹی ہی توڑی تھی اور اس کو چبانا شروع کیا تھا ابھی نکلا نہیں تھا لیکن دیکھا کہ وہاں تو جنگ وہ اپنے عروج پر بہنچ چکی ہے تو وہ ٹکڑا واپس کیا اور کہا کہ نہیں بس اب وقت آ گیا ہے اور بجلی کی سرعت سے تلوار اٹھائی اور نکل کھڑے ہوئے میدان میں نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا اور لڑنا شروع کر دیا لڑنا شروع کر دیا لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے پھر آخر کار وہی ہوا کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے اب جب یہ شہید ہو گئے تو اب وہ تمام امیر جن کا حضور نے کہا تھا وہ تو ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اب کیا کریں اب پرچم کون اٹھائے تو اسی حسنا میں ثابت ابن قیس ابن ارقم ثابت ابن قیس ابن ارقم یہ قبیلہ بنی عجلان کے تھے انہوں نے آگے بڑھ کے جھنڈے کو اٹھا لیا اور سب کو للکار کر کہا کہ ایسا اسلام کے سرفروشوں اب ایک ایسا آدمی چن لو جو اس علم کا حق ادا کرے لوگوں نے کہا ہم تمہیں اپنا امیر بناتے ہیں ثابت ابن قیس آپ نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں تو ثابت نے خالد گڑے تھے انہوں نے کہا اے ابو سلیمان یہ خالد کی کنیت تھی یہ اے ابو سلیمان کی جھنڈا پکڑ لو انہوں نے کہا آپ مجھ سے زیادہ حق دار ہیں آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں وہ انہ کا بدری انہ آپ بدر میں شریک ہوئے ہیں آپ کا تو ہر مقام مجھ سے زیادہ ہے اور انہوں نے کہا نانا بابا کہ جوش سے کام لینے کا وقت نہیں ہے خالد ہوش سے کام لینے کا وقت ہے میں کہہ رہا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں تم پکڑو تو خالد نے کہا لوگوں سے تو بوچھ لو انہوں نے کہا لوگوں تم اس بات پر راضی ہو کہ خالد تمہاری قیادت کرنے انہوں نے کہا جی ہم بالکل رضا مند ہے خالد اس وقت حضرت خالد نے وہ علم پکڑا اور اللہ کے بھروسے پر نکلے آگے لیکن اس وقت کیا ہوا کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور اس زمانے میں رات میں لڑا نہیں جاتا تھا کیونکہ نظر نہیں آتا تھا تو ساری جو دونوں کی دونوں قومیں تھیں دونوں کی دونوں فورسز تھی وہ اپنی لشکر گاہوں میں واپس آگئیں تاکہ صبح کو دوبارہ نکلیں تو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن رواح شہید ہو گئے اور خالد کو ہم نے قائد جیش مقرر کیا اس وقت مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے بعض روایتوں میں ہیں کہ کچھ اس وقت واپس مدینہ نکل بھی گئے تھے لیکن حضرت خالد نے انہیں آوازیں دیں لیکن کسی نے توجہ نہیں کی یہاں تک کہ قطبہ بن عامر جو میمنہ کے امیر تھے انہوں نے بلایا اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو ایوہ الناس کیا کر رہے ہو کہ اگر تم لڑتے ہوئے مارے جاؤ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تم بھاگتے ہوئے مارے جاؤ تو پھر وہ لوگ واپس آ گئے اور سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تو حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان سوچ رہا تھا کہ جنگ کی صورتحال تو وہی ہے لوگ تو اور بھی کم ہو گئے ہیں اور سامنے دشمن کی کسیر تعداد بھی موجود ہے اب میں ایک اکیلہ آدمی صرف جنرل چینج ہو دائے تو کیا فرق پڑے گا حالات تو وہی ہیں لوگ بھی وہی ہیں تو کہتے ہیں میں اسی سوچ میں تھا کہ میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی میں نے کہا کہ اگر اس طرح کیا جائے تو دشمنوں کو ہم تھوڑا سا جنگ کے دوران ایک ٹیکٹیکلی جو ہے نا ہم ان کو بٹرے کر سکتے ایک دوکہ دے سکتے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں لڑتے تھے نا جو بڑے لشکر ہوتے تھے ان کی پانچ پوزیشنز ہوتی تھی میمنا، میسرا رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ مقدمت الجیش یہ جو آگے لڑتے تھے پھر سینٹرل پوائنٹ ہوتا تھا اور ایک پیچھے والے ہوتے تھے تو اب یہ اس طرح کر کے یہ ونگز بناتے تھے یہ اگر سینٹرل پوائنٹ ہو مقدمت الجیش ہو آگے والے ہوں لیفٹ ہوں، رائٹ ہوں تو اس طرح پوزیشنز ہوتی تھی اب کیونکہ وہ بڑی جنگیں ہوتی تھی تو یہ لوگ کافی سپریڈ آؤٹ ہوتے تھے ایک جگہ نہیں ہوتے تھے یہ بلکل پانچ پانچ دس دس پچاس پچاس فٹ نہیں بلکہ تین تین سو چا چا سو فٹ ہزار فٹ دور ایک ونگ ہے ہزار فٹ دور دوسرا ونگ ہے وہ ایک ونگ سے لڑنا ہے وہ ایک ونگ سے لڑنا ہے پھر ایک سینٹرل ونگ ہے پھر ایک فورڈ ونگ ہے بہرحال تو یہ ان کی پوزیشنز تھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگ عدلی بدلی کر دی انہوں نے کہا لیفٹ ونگ کے سردار سے کہ کل تم اپنی تمام ریجمنٹ کو لے کے رائٹ پہ چلے جاؤ اور رائٹ والے کو کہا تم سامنے آ جانا سامنے والے کو کہا تم لیفٹ پہ چلے تو اب سب کی پوزیشنز انہوں نے چینج کر دی اب جب اگلے دن صبح ہوئی تو اب رومی جو ہے وہ آئے اپنے انہوں نے سفبندی کی جو رومیوں کا ایک سٹائل ہوتا تھا لڑنے کا اور یہاں سے مسلمانوں نے سفبندی کی تو اب رومیوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ چہرے ہی نہیں ہیں جو ہم نے کل دیکھے تھے یہ تو وہ چہرے ہی نہیں ہیں جو ہم نے کل دیکھے تھے یہ تو چہرے ہی بدل گئے ہیں تو وہ یہی سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ راتوں رات پھر ان کو کمک آگئی ہے یہ تو تین ہزار ہم سے نہیں سمل رہے ہیں پیچھے سے پتہ نہیں اور کتنے ہزار آگئے ہیں لیکن بہرحال جب جنگ شروع ہوئی نا تو اب وہ ان کے بھی حواظ ذرا باختہ ہوئے کہ یار یہ تو نئے لوگ ہیں پتہ نہیں اور کتنے اور پیچھے لوگ ہیں ان کے اور اس کے بعد خالد نے نا ایک اور حکمت عملی اختیار کی سٹریٹیجک حکمت عملیاں جو ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سوچ بچار چھوڑ دی ہم نے اپنے دماغوں کو سن کر دیا انہوں نے سن نہیں کیا ہوا تھا وہ سوچتے تھے وہ سٹریٹیجیز بناتے تھے وہ بہرحال حضرت خالد ابن ورید نے ان کو حکم دیا کہ جب وہ بھاگنے لگے تو تم تعقب نہ کرنا تم پیچھے ہونا تو وہ جب حملہ کریں تو ان کو پسپا کرو اور پیچھے ہو پسپا کرو پیچھے ہو اچھا اب یہ ان کو وہ تو الریڈی روب میں تھے وہ حملہ کرتے یہ ان کو مارتے اور پھر یہ خود پیچھے ہوتے اب رومیوں نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نئی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ ہمیں پیچھے کر کر خود پیچھے ہو رہے ہیں ہم ان کے تعقب میں آگے آئیں کرتے کرتے ہمیں جو پیچھے اتنا بڑا سہرا پڑا ہے اس میں یہ لے جائیں گے اور سہرا میں تو ہمارے پاس نہ کوئی کمک ہے نہ کچھ ہے اور یہ تو ہے بددو لوگ ان کو تو سروائیول ٹیکٹکس آتی ہیں سہرا میں پھر یہ ہمیں گھیر کے چن چن کے ماریں گے تو بہتر یہی ہے کہ جب یہ پیچھے ہوں تو ان کا تعقب نہ کیا جائے تو اس طرح کرتے کرتے حضرت خالد نے اپنا سارا لشکر پیچھے کیا اور اس کے بعد پیچھے ہو کے وہاں سے نکل گئے تو یہ حضرت خالد نے ایک ٹیکٹک اپنائی تو ایک لحاظ سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور اس پہ علماء کا شدید اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں فتح نہیں ہوئی یہ شکست ہوئی اور یوں مسلمان وہاں سے نکل آئے بھاگے بھاگے اس طرح بھاگے باز کہتے ہیں کہ نہیں یہ فتح ہوئی کیونکہ انہوں نے تمہارا تعقب نہیں کیا وہ خود بھی اپنے کیمپوں میں ڈرے ہوئے تھے تو وہ واپس ریٹرن ہو گئے تو اس میں ایک اختلاف ہے بعض سیرت نکاروں نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس میں شکست ہوئی بعض نے کہا نہیں فتح ہوئی بعض نے کئی روایتوں کو جمع کر کے کنسنسس دیا ہے تو آپ کے سامنے میرا کام یہ ہے کہ تمام ساری کی ساری رائے رکھنا کیونکہ آپ دیکھیں سیرت و نبی میں ہمیشہ ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے تمام علماء کی تمام گروپس کی تمام مسائل کی رائے سامنے رکھی گئے تاکہ آپ کو سوچنے میں خود مدد ملے بجائے اس کے کہ آپ پہ کوئی ایک پٹیکلر رائے تھوپی جائے اینیوے اب یہ جو لشکر ہے یہ یوں یہاں سے نکل کھڑا ہوا مدینہ تیبہ میں اب یہ حضور کے معجزات ہیں مدینہ تیبہ میں کئی سو میل دور اللہ نے اپنے نبی کے لیے میدان جنگ یوں کھول دیا جیسا کہ آپ سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہاں شام اور کہاں مدینہ ہفتوں کی مسافت اس کے بعد حضور نے اعلان کروایا صلاة جامعتن اب یہ اعلان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں جمع ہو حضور خطاب فرمانا چاہتے ہیں اب تمام مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جمع ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آئی ہے اتنا بڑا مورکہ تو اب جب حضوروں کو پہنچے اور مسجد ساری کی ساری بھر گئی حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے حضور کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹبک رہے اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں میں تمہیں تمہارے غازیوں کے لشکر کے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا یہاں تک کہ دشمن سے ان کا آمنہ سامنا ہوا لشکر اسلام کے پہلے علم بردار فلیک بیرر حضرت زید بن حارسہ تھے حضرت زید نے جام شہادت نوش کیا وَقُتِلَ زَيْدٌ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُوا حضرت زید شہید ہو گئے ان کے لیے طلب مغفرت کرو تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواز جنازہ پڑھی پھر فرمایا کہ وہ لشکر کا پرچم حضرت جعفر نے اٹھا لیا اور لشکر کفار پر پیدر پہ حملے کیے حتی قُتِلَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُوا پھر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کے لیے بھی تم سب مغفرت طلب کرو تو ان پر بھی نماز جنازہ پڑھی پھر عبداللہ بن رواحہ نے آگے مڑھ کر اسلام کا پرچم اٹھا لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو بھی نعمت شہادت سے سرفراز ہوا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُوا ان کے لیے بھی استغفار پڑھو حضور نے فرمایا پھر خالد ابن ولید نے جھنڈا پکڑا وہ اللہ کے بہترین بندے اور قبیلے کے بہترین بھائی ہیں وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِكَ فَانْصُرُوا اے اللہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اس کی مدد فرما اللہ نے خالد کو کفار اور منافقین کی سرکوبی کے لیے بینیام کیا ہے یہاں تک کہ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس روایت کی بیسس پر علماء کہتے ہیں کہ اس میں فتح نصیب ہوئی شکست نہیں ہوئی اور حضور نے دعا بھی فرمائی اللہم اِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِكَ فَانْصُرُوهُ اے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اس کی مدد کر اور اللہ کی تلواریں ٹوٹا نہیں کرتی اس لیے خالد کو شکست نہیں ہو سکتی اس کے بعد ان کا لقب پڑ گیا سیف اللہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے ثُمَّ أَخَذَ الْلِوَاُ السَّيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ اللہ کے اس کے بعد جھنڈا جو ہے نا اس کو لے لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار دے تبارک وَتَعْدَعَلَى فَفَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ تبارک وَتَعَلَى فَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائیں گے بہرحال خالد نے بڑی دلیری اور بہدوری سے جنگ کی اور مسلمانوں کو کفار کے بے شمار لشکر کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس روز خالد کہتے ہیں میرے ہاتھ میں نو تلوارے ایک کے بعد ایک ٹوٹی نو تلوارے اتنی شدید جنگ ہوئی اتنا شدید قتال ہوا سات دن تک یہ جنگیں جاری رہیں اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس آئے اچھا کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھاگ کر انہوں نے جان بچائی اور وہ مدینہ باقی لوگوں سے پہلے پہنچ گئے اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو رات نہیں ہوئی تو رات کے وقت وہ داخل ہوئے مدینہ میں اور پھر اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے کہ لوگ انہیں تانے نہ دیں تو کچھ روز کے بعد حضرت یعلا بن امیہ غزوہ موتہ کے حالات کے بارے میں حضور کے پاس آئے اب اس بارے میں بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہمارے سامنے آتا ہے تو حضور نے انہیں فرمایا کہ اے یعلا اگر تمہاری مرضی ہو تو تم وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرو اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں وہاں کے حالات سے متعلق کروں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے ہم وہاں کے حالات سننا چاہتے ہیں اس سے ہماری قوت ایمانی میں اضافہ ہوگا کیونکہ ہم تو وہاں موجود تھے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے اللہ نے آپ کو جو دکھایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو ہم دیکھ کر آئے ہیں تو حضور نے جنگ کے مکمل حالات بیان کیے جسے سن کر حضرت ایعلا نے ارس کیا والذی بعثاکا بالحقی ما ترکتا من حدیثہم حرفا واحدا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے آپ نے ان کے حالات میں ایک حرف بھی رہنے نہیں دیا اور بعین ہی بعین ہی اسی طرح یہ واقعات ہوئیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے زمین کو اٹھا لیا یہاں تک کہ میں نے میدان جنگ کو دیکھا جب حضرت حضور نے حضرت خالد کے جھنڈا پکڑنے اور کفار سے جنگ کرنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اب جنگ کی پھٹی پھڑک اٹھے اللہ اکبر اچھا اب یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تو وہاں سے جلد نکل کر مدینہ تیبہ آگئے تھے تو اب وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہے اور وہ باہر نہ نکلتے تھے اس کو بھی تھوڑا دیکھیں گے اچھا یہ لوگ جو خالد کے ساتھ تھے یہ لشکر مدینہ جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے مدینہ تیبہ سے اور پھر لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کی کیونکہ عام طور پر یہی بات پھیڑی ہوئی تھی کہ یہ جنگ سے بھاگ کر آئے تو جب یہ لشکر مدینہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے ان ناروں سے ان کا استقبال کیا کہ یا فرار فرتم فی سبیل اللہ اے بھگڑوں تم اللہ کے راستے سے بھاگ کھڑے ہوئے تو اب یہ لوگ جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے کہ ہم تو اس طرح آئے ہیں اور ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا تو آپ نے کہا کیا کہلے ہو لئیسو بالفراری ولیکنہم القرار یہ بھگڑے تو نہیں یہ تو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ عز وجل اللہ نے چاہتے ہیں تو یہ پھر پلٹ کے حملہ کریں گے اور مشہور سیرت نگار موسیٰ بن عقبہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغازی میں لکھا ہے پھر مسلمانوں نے باہمی مشکرے سے خالد بن ولید المغزومی کو اپنا قائد بنائے اور اللہ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کو غالب کیا پھر ایک روایت جو حضرت انس سے مربی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے جھنڈے کو اٹھایا تو پھر اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی تو بہرحال اسی بات کو ترجیح دی جاتی ہے اچھا علامہ ابن کثیر نے ان مورخین کی آراء قلم بند کرنے کے بعد اپنی ذاتی تحقیق بھی ان الفاظ میں تحریر کی کہ خالد نے رومی لشکر پر حملہ کیا تو اللہ کی تائید سے انہیں شکست فاش دی اللہ عالم بہرحال جن لوگوں کو اہل مدینہ نے بھگوڑا کہا اور جن کے مو پر مٹی پھینگی وہ سارا لشکر اسلام نہ تھا بلکہ وہ چند لوگ تھے جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے شہادت کے بعد وہاں سے خود ہی خالد کے سرداری سے اور جنرل بننے سے پہلے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور یہ چند لوگ تھے جو مدینہ میں داخل ہوئے اور یہ سارا کے سارا لشکر نہیں تھا یہ سارا کے سارا لشکر بعد میں آیا اور یہ لوگ پھر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اس حضیمت سے اور پھر اس کے بعد حضور نے کہا کہ نہیں یہ تو فرار نہیں ہے یہ تو کرار ہیں تو یہ کچھ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اب اس زمن میں ہوا کیا اور کون لوگ تھے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو اب اس زمن میں ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات پھر کلیر بھی ہو جائے کہ حضرت خالد ابن ولید وہ اپنی مٹھی بھر فوج کو یوں چھڑا کر وہاں سے ان کے نرغے سے نکال کر واپس لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ لئیس بالفراری ولیکنہم القرار انشاءاللہ تعالی کہ یہ فرار والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ لوگوں نے کیا کیا بلکہ سپیشلی بچوں نے کیا کیا کہ مٹھیاں بھر بھر کر ان پر مٹیاں پھیکنی شروع کرتی جب یہ مدینہ میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ تو بار بار حملہ کرنے والوں میں سے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے جو آئے تھے ان تانوں کی تاب نہ لاکر جو ہے وہ خانہ نشینی اختیار کی کہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہے اچھا بعض لوگوں نے تو اپنے مردوں کو گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیا کہ وہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازہ ہی نہیں کھولے کہ بھئی جاؤ جاؤ اچھا جو لوگ گھروں میں آکے بیٹھ گئے وہ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ مسجد نوی میں نماز بھی پڑھنے نہیں جاتے تھے اس درسے کے لوگ تانے دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاص آدمی بھیج کر انہیں بلاتے اور ان سے تسلی دینے کے لیے فرماتے کہ انتم القرارون فی سبیل اللہ تم بھگوڑے نہیں ہو تم تو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو اچھا چند مجاہد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا انتقال ہوا تو اس وقت لوگ جو ہے وہ حراسہ ہو کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے جب وہ مدینہ پہنچے تو دن کا وقت تھا تو وہ چھپ گئے اور رات کو وہ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور چھپ کر بیٹھے رہے اور آپس میں باہمی مشورہ کرتے رہے اور فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کر کے اپنی غلطی کے اور معذرت پیش کریں گے اور حضور سے کہیں گے کہ آپ جو ہے ہمیں ہمارے لئے دعا کریں تو ورنہ اگر حضور نے ہمیں قبول نہ کیا تو پھر ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں اور پھر صبح صبح جو ہے وہ تانوں کی بارش ہو گئی چنانچہ یہ لوگ صبح کی نماز سے پہلے اندھیر حضور کی خدمت میں پہنچے حضور نے پوچھا من القوم آپ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نحن الفرارون ہم وہ بھگوڑے ہیں جو بھاگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی معذرت خواہی کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو حضور نے ان سے کہا کہ نہیں بل انتم العکارون وانا فی اتوکم نہیں تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو تو حضور کا یہ ارشاد سن کر ان کے جو غم تھے وہ دور ہو گئے اور ان کی دل جو ہے وہ مطمئن ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب اتنی بات کہی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کو فرت عقیدت سے چوم لیا تو علماء ایسیرت اس جنگ کو جس میں حضور نے بنفس نفیس شرکت کی ہو اسے تو غزوہ کہتے ہیں اور جس میں شرکت نہ کی ہو اس کو تو سریعہ کہتے ہیں یہ جنگ موتہ اس اسطلاح کے مطابق تو غزوہ نہیں ہوئی بلکہ سریعہ شمار ہوگی لیکن امام بخاری نے اسے غزوہ کہا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کیے کہ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس جنگ کے نتائج بہت دور رست ہے اس لیے انہوں نے اس کو غزوہ لکھا ہے تو بہرحال یہ کچھ اور ڈیٹیلز تھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جب یہ واپس آئے اچھا اس جنگ میں مسلمانوں کے بارہ لوگ شہید ہوئے بارہ لوگ شہید ہوئے علماء نے ان کے نام بھی نقل کیے ہیں کہ یہ دو لاکھ رومیوں سے ٹکرانے کے بعد اللہ نے صرف بارہ لوگ سے جن کی جانے گئی ہیں اور باقی ہزاروں لوگ واپس آئے ہیں جو شہید ہوئے ان میں حضرت زید بن حارثہ ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں اچھا اسی طرح مسعود بن الاسود ہیں وحب بن سعد بن ابی سرح ہیں عباد بن قیس ہیں حارث بن نعمان ہیں سراقہ بن عمر ابو کلیب بن عمر بن زید اچھا ان کے بھائی بھی تھے جابر بن عمر بن زید یہ دونوں سگے بھائی تھے یہ بھی اس شہید ہوئے اچھا پھر اور دو سگے بھائی تھے یہ سعد بن حارث کے بیٹے تھے ایک تو عمر بن سعد تھے اور ایک عامر بن سعد تھے تو یہ بھی شہید ہوئے تو اس طرح یہ شہدات ہیں جو اس جنگ میں اس سرائے میں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے شہادت اتا کی اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت جعفر کے خاندان کی طرف تشریف لائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضور کا اپنا خاندان ہے حضور کو خاص محبت ہے تو حضور حضرت جعفر کی رفیقہ حیات حضرت اسمہ بنت عمیس کے ہاں آئے وہ فرماتی ہیں کہ جس روز موتہ کے میدان جنگ میں حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا اس روز حضور میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ میں انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے حضور نے انہیں پیار سے سنگھا اللہ اکبر حضور کی آنکھوں میں آنسوں قطرے ٹپکنے لگے جہاں تک کہ حضور کی ڈاڑی مبارک بھیگ گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ فداکہ ابی و امی میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں آپ کیوں رو رہے ہیں کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے فرمایا ہاں وہ آج شہید ہو گئے ہیں یہ سن کر حضرت اسمہ بنت عمیس کہتی ہیں میری تو بے ساختہ چیخ نکل گئی حضور نے اس وقت مجھے ارشاد فرمایا اے اسمہ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو خلاف شریعت ہو اور اپنے رخصاروں کو تماشیں نہ مارنا اللہ اکبر پھر حضور نے حضرت جعفر کے لئے دعا فرمائی وقال اللہم قدمہ یعنی جعفر الی احسن الثواب وخلف فی ذریتہ بی احسن ما خلفتا حدا من عبادکا فی ذریتہ اے اللہ جعفر کو بہترین سواب عطا فرما اور اے اللہ تو جعفر کی اولاد کے لئے اس کا بہترین قائم مقام بن جس طرح اپنے بندوں میں سے اپنے کسی بندے کا ان کی اولاد کے لئے قائم مقام ہوا ہے اس کے بعد حضور اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ کو فرمایا کہ جعفر کی گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرنے میں غفلت نہ کرنا آج انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہے تو حضرت جعفر کے صحبزاد حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ حضور کی خادمہ سلمہ نے جو صاف کیے پھر انہیں پیسا پھر چھان کر انہیں گوندا زیتون سے سالن بنایا اس کے اوپر سیاہ مرچیں چھڑکیں کہتے ہیں میں نے وہ کھانا کھایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور تین دن انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا جس ام المومنین کی باری ہوتی میں حضور کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے جاتا تین روز بعد حضور نے مجھے اجازت دی کہ میں اب اپنے گھر جا سکتا ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ میت والوں کے لئے یہ جو کھانا بھیجا جاتا ہے اس کی عساس حضور کا یہ عمل مبارک ہے کہ تازیت کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اور تین روز تک بھیجا جاتا ہے تو اس کی اصل یہ روایت ہے سبحان اللہ کہ مرنے والوں کے گھر لوگ کھانا بنا کے بھیجتے ہیں اب ان کے گھر کتنے لوگ ملنے آئیں گے دور دلاز سے آئیں گے وہ کھانا پکائیں گے کہ اپنے آپ کو سمحا لیں گے کہ مہمانوں کو سمحا لیں گے تو اس لئے جو ہے محلے والے اور ادھر ادھر جو لوگ ہوتے ہیں جن کو خبر ہوتی ہے اچھا اہلِ عرب کے نزدیک یہ جو تعذیت والا کھانا ہے نا اس کو کہتے ہیں الوضیمہ الف لام واو دود میم یہ ہے الوضیمہ اچھا شادی والا جو کھانا ہوتا ہے اس کو تو الولیمہ کہتے ہیں اور کسی مسافر کی آمد پر جو دعوت دی جاتی ہے اسے النقیعہ کہتے ہیں تو یہ تو تین ہو گئے الوضیمہ تعذیت والا کھانا الولیمہ شادی والا کھانا اور النقیعہ مسافر کی آمد پر کھانا اور مکان کے اب تعمیر ہو اور پھر کوئی کسی کو دعوت دے کر بلائے تو عربوں میں یہ رواج تھا اس زمانے میں بھی حضور کے زمانے میں بھی اس کو الوکیرہ کہتے تھے الوکیرہ اچھا امام احمد ابن حنبل نے سند سحی سے روایت کیا ہے کہ تین روز تک حضور ان کے گھر نہیں گئے اس کے بعد ان کے ہاں قدم رنجہ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ آج کے بعد تمہارے بھائی جعفر پر رونے کی اجازت نہیں پھر آپ نے ان کے دونوں صحابزادوں محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر کو طلب فرمایا وہ حاضر ہوئے تو ان کے سروں کے بال مونڈ دیئے پھر فرمایا کہ محمد تو ہمارے چاچہ ابو طالب سے مشابہت رکھتا ہے یعنی کون محمد بن جعفر اپنے دادا سے کیونکہ جعفر ابو طالب کے بیٹے ہیں تو محمد جو ہے وہ اپنے دادا یعنی حضور نے اپنی نسبت سے بیان کیا کہ ہمارے چاچہ ابو طالب سے مشابہت رکھتا ہے اور عبداللہ صورت و صیرت میں مجھ سے مشابہت رکھتا ہے سبحان اللہ پھر سارے خاندان کے لئے دعا فرمائی اور حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں حضور نے میرے لئے خاص دعا فرمائی کہ اللہم بارک لہو فی صفقت یمین ہی الہی جب یہ سودا کرے جو سودا کرے اس میں برکت عطا فرما تو وہ کہتے ہیں حضور کی دعا کے برکت ایسی ہوئی کہ جب بھی میں نے کوئی چیز خریدی یا فروخت کی مجھے ہمیشہ نفع ہوا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں اسی وقت ان کے والدہ پہنچ گئی اور حضور کی خدمت میں عیرز کی کہ اب یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں اور بڑے حضر و ملال کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا اے اسماء اے اسماء تو اس لئے خائف ہے کہ اب یہ مجلس مفلس و محتاج ہو گئے تخافین علیہم وَأَنَا وَلِيُّهُمْ میں ان کا ولی و سر پرست ہوں صرف یہاں نہیں فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی میں ان کا ولی ہوں اور آخرت میں بھی میں ان کا ولی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بڑی گواہی مل گئی آلِ جعفر کو اللہ حُوَا کُبر ایک روز حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضور نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ حاضرین نے عرض کی حضور آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا فرمایا ابی جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا تو اس کے جواب میں میں نے انہیں سلام کا جواب دیا کیا ہے اچھا طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ رحمت کائنات نے ایک روز فرمایا میں رات کو جنت میں گیا وہاں میں نے جعفر بن ابی طالب کو فرشتوں کی معیت میں پرواز کرتے دیکھا اللہ نے ان کے کٹے ہوئے دو بازوں کے بدلے انہیں دو پر آتا فرمائے ہیں اللہ اکبر وہ جو جعفر کے دو بازوں کٹ گئے تھے نا اس کے بدلے اللہ نے کیا کیا ان کو دو پر آتا فرما دیئے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ جعفر جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ روڑے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ان دو پروں کی حقیقت کے متعلق علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ ان دو پروں سے مراد وہ ملکوتی صفت والے پر ہیں اور وہ روحانی قوت ہے جس کے باعث پرواز کی جاتی ہے اور جہاں تک یاقوت کا ہے تو وہ یاقوت اچھا اس کے بارے میں بھی علماء نے کچھ بات کی ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ دو پنک سے مراد دراصل ملکوت ملکوتی یعنی فرشتوں کی صفت کا بیان مراد ہے اور روحانی قوت مراد ہے جو جعفر کو عطا کی گئی ان دونوں صفتوں یعنی ملکوتی صفت اور روحانی قوت کی بنا پر انہیں اڑنے کی قوت حاصل ہو گئی پنک سے مراد یہ نہیں کہ ان کو پرندوں کی جیسے پنک مل گئے جیسا کہ عام طور پر لوگ تصور کرتے ہیں یعنی پروں کے بارے میں سننے کے بعد عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے پرندے جیسے کوئی پر ہوں جن سے وہ اڑتے ہوں لیکن وہ کہتے ہیں یہ غلط تصور ہے بلکہ دراصل پنک سے مراد ہی ملکوتی صفت اور روحانی قوت ہے جو ان کو عطا کی گئی کیونکہ اللہ نے آدمی کو جو صورت اور جسم عطا فرمایا ہے وہ تمام جانداروں میں سب سے زیادہ اشرف اور مکمل ہے لہٰذا اگر پروں سے پرندوں کے پنک مراد لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اشرف چیز کو ایک اس سے غیر اشرف اور ناقص چیز عطا کی گئی ہے اور جہاں تک ان پنکوں کو یعقوتی پنک کہنے کا تعلق ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا اس طرح ایک روایت ہے کہ وہ دونوں پنک خون میں تربتر اور لطپ تھے تو کیونکہ وہ اس کو یعقوتی رنگ اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرما دیا کہ جب وہ اڑتے ہوں تو وہ یعقوتی رنگ چھلکتا ہے ان کے بازوں سے کیونکہ خون کا رنگ بھی تو یعقوتی ہوتا ہے اللہ اکبر تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی محبوب بہت ہی پیارے حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی اور ان کے یہ گھر کے حالات تھے حضرت عبداللہ بن جعفر کو آپ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں بھی آپ ان کے نام کو سنتے ہیں اور یہ گھرانہ آلِ بیعت کا گھرانہ ہے اہلِ بیعت کا گھرانہ ہے اس کی تو شان ہی نرالی ہے تو انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک اور سریعے کو دیکھیں گے یہ حضرت عمر ابن عاص کا سریعہ ہے سریعہ ذات السلاسل وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغِ اللہم صلِّ وسلِّم وَبارِكْ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِذِكِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ مَا عَلَيْهِ